ہکومت خوفزدہ ہو چکی الیکشن کمیشنر خود سے کچھ نہیں کر سکتا اسے پیچھے سے ہدایات مل رہی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کا دبنگ بیان بول ٹی وی کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا جس نظام میں انصاف نہ ہو وہاں لوگ آزاد نہیں ہوتے بہرون ملک ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کیسی حکومت آئے جو کہ آزاد فیصلے کر رہے ہیں جو لوگوں کو غلام بنا کے خوف تاریخ کر کے غلام بنانا ہے میرے خیال میں یہ لوگ ریلائز دی کر رہے ہیں کہ یہ قوم اس سے نکل چکی ہے الیکشن کمیشن تو خیر وہ تو اتنا ڈرپوک آدمی ہیں وہ کچھ کری نہیں سکتا جب تک پیچھے سے بیکنگ نہ ہو تو وہ جو سب کر رہے ہیں یہ پیچھے سے ان سب کو انسٹرکشنز ہیں الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے ان کو جو باہر کے بیکرز ہیں ان سب کو پتا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو گئے تو تاریخ انصاف سویپ کر جائے گی سابق وزیراعظم نے کہا مجھے کمزور کر کے نا اہلوں کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے بیرونی ایجنڈے کے تحت پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ساری حقیقت بتا دی عمران خان کا کہنا تھا عوام میں انتہائی غیر مقبول حکومت میڈیا کو نشانہ بنانے میں مصروف ہے مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ڈالر آنا کم ہو گئے ہیں کرنٹ اکون فسارہ بڑھتا گیا تو مزید قرضیں لینے پڑیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے